موسیقی مرحیم السلام علیکم ویورز منور صادق جنریشن ایج میں حاضر ہے بگ بولز فورٹین کا بہار آہستہ آہستہ تیز ہو رہا ہے اور یہ ہونا ہی ہے یہ کیس جو ہے بہت سے رستے دکھا گئی ہیں ہم لوگوں کو بگ بوس آگے جا کر بہت مزیدار ہونے والا ہے کئی اینگل دکھا دی ہیں جیسا کہ میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں پر نکی کو اپنی پسند کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا اور ادھر سے جناب شہزاد اور اجاز خان یہ دونوں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکی ان دونوں سے ٹال مڈول کر رہی ہے اور دوسری اس قسط میں صدارت کی وہ بات بہت اہم مانی جائے گی جو اس نے سارا گرپال کے ساتھ جو اس کی کنورسیشن ہوئی ہے اس میں کہہ دیا جیسا کہ وہ جذباتی تو ہے یہ جذباتی ہو کر اس نے کچھ لفظ جو ہیں وہ ایسے کہہ دی ہیں جو کہ نازیبہ ہیں اور اس کو نہیں کہنے چاہیے تھے لگتا ہے کہ وہ اب سوچل میڈیا میں صدارت صاحب پھنسنے والے ہیں اپنی روایتی جو ایک فوری بلڈ پریشر ہائی کار کے بعد کہہ دیتے ہیں نا تو اس میں پھنسنے والے ہیں اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نوک جونگ سے ہوتا ہے کہ گوھر جو ہے وہ باہر آتی ہے تو راہل جو ہے وہ پوشپس لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پویتر پونیاں جو ہے وہ بیٹھ کے کہتی ہے پوشپ لگاؤ اور وہ اس طرح گوھر آ کر انٹرفیرنس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کس نے اجازت دی بینہ اجازت تم جن میں نہیں آسکتے کیا تم یہ بات نہیں جانتے تو وہ اندر جا کے یہ بات ہینہ کو بھی بتاتی ہے اور شکایر لگاتی ہے کہ باہر جم استعمال کر رہے ہیں ہینہ کہتی ہے مجھ سے پرمیشن لی ہوئی ہے انہوں نے مگر پھر بھی جب وہ گوھر اس کو کہتی ہے تو وہ ہینہ اقدام اٹھ کے مزا لینے کے لیے کہتی ہے ابھی دیکھتی ہوں باہر جا کر ایک ٹائم پر دو بندوں نے پرمیشن لی ہوئی ہے اگر وہ زیادہ کر رہے ہیں تو میں ابھی دیکھتی ہوں وہ وہاں پر جاتی ہے اور پھر تینوں نے وہاں پر اس بات کا مزا لیا وہاں پر صدار بھی انٹرفیرنس کرتا اور جیسمن کو ایکسرسائز سے منع کرتا ہے درحال اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ کس شروع ہوتی ہے ہینہ اور صدار کی آپس میں کچھ نوگ جوگ چلتی ہے صدار کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کو ڈانٹتی بھی ہے ہینہ اور اس کو کہتی ہے اچھا دماغ ہے تمہارا جیسمن نکی کے مطالق بیک بائنٹنگ کرتی ہے تھوڑی سی اور پھر وہ کنورسیشن شروع ہوئی تھی اس میں کچھ غیر معمولی باتیں ہوئیں جو کہ غور طلب ہے توجہ طلب ہے نکی نے کہا کہ آج وردش میں کروں گی جن میں میں بھی وردش کروں گی ایکسرسائز صدارت اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں وردش کراؤں گا تو اس بات پر بیچ میں سارا کہتی ہے کہ نہیں نہیں جی جا جی تم جو ہے وردش مت کرانا تم کیسے وردش کرا سکتے اس کو تم تو ہمارے جی جا جی ہو صدارت کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہارا جی جا جی نہیں ہوں وہ ایک دم نہ بکلا گیا اس بات سے تو اس نے کہا نہیں نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں سارا پنجاب جو ہے بلکہ سارا ہندوستان یہ کہہ رہا ہے اس بات پر صدارت کو ایک دم خصہ جیسے نہیں آجاتا اور وہ جز بز ہو کر بڑی اس نے جی باتیں کی اور ایک جملہ اس نے کہا یہ تمہارے دماغ کی خرابی ہے اور بھاڑ میں جاؤ تو اب اس بات پر وہ اس نے یہ بھی کہا تم اپنے آپ کو بہت سمار سمجھتی ہو تم میرے ساتھ کہہ رہی ہو تو میں نہیں پتا کہ تم کس کے ساتھ کہہ رہی ہو تو یہ بات تم مت کہو یہ جی جا وی جا والی تو اس بات پر ایک بات نشاند نے کہی جو بہت ہی بری لگی مایوب لگی کہ نشاند نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں آج یہ ہے تو یہ جی جا ہے کل کوئی دوسرا آجے گا تو وہ جی جا ہو جائے گا یہ بھی بڑی ایک نامناسب سا ایک جملہ تھا جو نشاند نے وہاں پر کہا لیکن صدارت پھس گئی ہے کہہ کر اور یہ بات امید ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی اٹھائی جائے گی کہ تم نے بھاڑ میں جاؤ کیوں کہا اس بات کے جو آپ نے کہا کہ سارا ہندوستان یہ بات کہہ رہا تو اس نے کہا کہ نہیں بھاڑ میں جاؤ تو تو یہ بات تھوڑی سی نکلی بات میں اس نے یہ بھی کہا کہ سارا تم یہ سوچ لو کہ اگر یہ میری بات ہے تو باتیں تو پھر سب کی ہیں تو تمہاری باتیں بھی ہوں گی اگر وہ باتیں نکلی تو پھر تمہیں بھی یعنی اس نے ایک دھمکی دی سارا کو کہ یہ بات مت کرو جیسمن بھی بیچ میں انٹلفیرنس کاریسی کہہ رہی تھی کہ تم یہ بات مت کرو خموش رہو یہ بات نہ کرو اور بھی اس کے بعد ایک ٹاسک جب بگ باس نے کچھ باتیں سینئرز کے بارے میں کہیں کہ سینئرز ہی تیہ کریں گے کہ کون آگے جائے گا اور کون نہیں جائے گا دو ہفتے کے بعد تو اس بات پر سدھات نے گھوم کر سارا کو ایک لک دی یہ لک اسی بات کی تھی کہ دیکھو تم آئندہ یہ بات مت کرنا تو پھر تم سمجھ لو اس بات کے بعد کھانے کے وقت لنچ پر پویتر نے پلیٹ اٹھائی کھانے کے لیے تو ایک دم گوھر نے آ کر بیچ میں انٹلفیر کیا اور کہا کہ ابھی تو سینئرز نے بھی کھانا نہیں کھایا تو اس بات کو پویتر نے فوراں دل پہ لیا اور اپنی پلیٹ رکھ دی کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں کھاتے پہلے آپ لوگ اپنا کھانا نکال لو نکی نے اس بات کو فیل کیا اور وہ بیچ میں آ کر بولی اس نے کہا کہ مگر یہ تو تیہ ہے کہ دو روٹیوں فی بندہ جو ہے وہ تیہ ہے تو پھر اس میں کیا بات ہے جو ہم نہ لیں بعد میں جب وہ کھانا چھوڑ کر اوٹھ گئی تو یہ بات پھر گوھر نے محسوس کی اور گوھر نے اس بات کو سمجھا تو اس نے جا کر اسے اچھوز کیا پویتر سے کہ میرا یہ بلکل مطلب نہیں تھا کہ میں تمہارے کھانے کو دیکھ رہی تو میں نے تو تمہیں یہ دیکھا نہیں کہ تم کھانا لے رہی تھی ورنہ میرا مقصد تو کچھ اور تھا کہ کھانا صحیح طرح تقسیم ہو سکے تو اس نے سوری کیا ایک سکیوز کیا پویتر رو پڑی گوھر نے بہت اچھے طریقے سے سلجے طریقے سے اس کی غل فہمی دور کی اور اسے گلے سے لگا کر بات کو ختم کر پھر بھی باس نے کہا کہ اب جو ہے جو باہر والے ریجیکٹیڈ ہیں ان کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ سینئرز کے دیئے گئے کچھ احکامات مان کر وہ اندر آنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں مگر یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف ہیں ان کو گائے بگائے دیے جائیں گے یہ سینئرز ہی دیں گے ان کی باتیں اگر وہ مانیں گے تو وہ اندر آ سکیں گے جب وہ آپس میں سینئرز تیہ کر رہے تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو صدارت حسب عادت بہت زیادہ بول رہا تھا تو ہنہ نے اسے فپ ڈانٹا رہا ہے میں بولوں تو یہ بھی صدارت کو ایک چھوٹی سی ڈانٹ پڑے ہنہ سے اس کے بعد جی کہ باہر والوں کے لیے جو سب سے پہلا ٹاسک دیا گیا وہ ربینہ دلہ کو دیا گیا اور اس کو یہ کہا گیا کہ اس شرط پر ہم تمہیں اندر آنے دیں گے کہ تم ایک ہفتے تک جو ہے کوئی ہم سے کپڑا یا کوئی چیز نہیں لوگی اسی حالت میں تم اندر رہو گی تو اس بات کو اس نے ماننے سے انکار کیا لیکن اس سے پہلے اس نے اچھی طرح پوچھا کہ اگر میں یہ نہیں مانتی تو پھر میرے ساتھ کیا بھی ہوگا اس نے کہا کوئی ایسا نہیں ہوگا تم سے پھر کوئی اور تاز کروا لیا جائے گا تو پھر اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں یہ بات نہیں مانتا پھر نشانت کے لیے انہوں نے کہا کہ تم ہی سیٹ پر اندر آ سکتے ہو کہ گھر کے اندر تمہیں ہماری دی گئی بکنی کے پہن کریں ایک ہفتہ گزارنا پڑے گا نشانت نے فوراں اس کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ مجھے منظور ہے سارا کے لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو شاید اپنے بال بہت پسند ہیں تو وہ نہیں کروائے گی تو یہ اگر بال اپنے شولڈر ہائٹ تک کٹوا لے گی تو ہم اجازت دیں گے مگر کمال مہارت سے سارا نے فوراں ان کے یہ حکم ٹاس جو ہے مانا اور اپنے بال کٹوا کر خود کو سیف کیا اور جان جو ہے کمال سانو انہوں نے جناب ان کو ایک ٹاس ملا جو اتنا مشکل نہیں تھا کہ ایک ویٹ جو تھا اس کو اس شولڈر ہائٹ پر ایک منٹ کے لیے رکھنا تھا جو اس نے رکھ لیا اور وہ پہلے ٹاسک میں وہ جیر گئے اب ٹاسک نمبر دو جو شروع ہوا اس میں سب سے پہلے پھر ربینہ کے لیے انہوں نے اب دیا تھوڑا مشکل ٹاسک کہ تم یہ جو ہے مرچیں ہیں ہری مرچیں یہ تم کھاؤ گے غالباً فورٹی مرچیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملن میں کھاؤ گے تو ربینہ کے لیے اب کوئی چانس نہیں تھا اس نے فوراں اس کو مند مانا اور کھائیں اور وہ اس میں کامیاب رہی سارا کو بھی دیا گیا ایک ایسا ٹاسک جو اس کے لیے پوسیبل ہی نہیں تھا اور وہ تھا کہ ایک ڈمبر پانچ کیجی کا اس کو دیا گیا کہ تم ایک منٹ کے لیے اس کو جو ہے نا فرنٹ ریزز پہ نا شولڈر آئیٹ پہ روک ہو گی جو ایک لڑکی کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی پوسیبل ہے تو میران وہ اس نے کوشش کی لیکن وہ اٹھا بھی نہیں سکی اس کو نشانت کو جو تھا انہوں نے نیکس دیا کہ وہ بکری تو تم نے پہننے ہی ہے اب تمہارے ماتھے پر ہم ریجیکٹڈ لکھیں گے اور تم ایک ہفتے تک اسی طرح پھرو گے اور اپنے سینئرز کو دیکھ کے تم بار بار یہ انہیں یاد کراؤ گے رکھو گے کہ آئی واز ریجیکٹڈ تو نشانت نے اس کو بھی یہ جو ہے نا سپورٹ لہجے سے بالکل کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے میرے خیال میں سب سے مشکل ٹاسک جو جی دیا تھا ہے وہ جان کمارسانوں کو اس دفعہ دیا گیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے بال جو ہیں دونوں سائٹ سے کٹواؤ گے اور یہ بات اس نے مان لی سب نے اس کو کہا کہ ایسا مت کرو اس کے بال بڑے سلکی اور پیارے تھے اور ویسے بھی وہ ایک بولا بھالا سا ایک سنگر ہے تو اس بچارے نے فورم کہہ دیا نہیں میں کٹواؤ لوں گا اور ان ظالموں نے اس کے بال کٹ دی اور وہ بچارہ اسی طرح اندر جلا گیا اب حسبیر وائٹ بگ باس کی جو ایک چالے ہوتی ہیں ان میں ایک ٹرن آیا ایسا کہ بگ باس نے کہا کہ ابھی ٹاسک تو گئے ہو اب تم چاروں جو ریجیکٹیڈ ہو یہی بیٹھ کر آپ اس میں فیصلہ کرو کہ تم میں سے کون ایک بندہ جو ہے جس کی سب سے پور پرفارمس تھی وہ بندہ باہر رہے گا اور تین بندے تم اندر آئے ہوگی ان تینوں نے باہر ڈیسائیڈ کر کے تو ربینہ نے کہا کہ میں باہر رہ لیتی ہوں وہ تینوں اندر چلے گئے اس بات پر بگ باس نے انہیں پھر بھی ڈانٹا کہ تم لوگوں نے اپنے حق کی جنگنی لڑی اور بڑے لارڈ سے ایک دوسرے کو کہا کہ چلو میں چلی جاتی ہوں میں چلی جاتا ہوں یہ تو خیر بگ باس ان کو لڑوانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو بہراجی ربینہ اب ایک باہر رہ گئی ہے اور وہ تین بندے اندر چلے گئے ہیں اندر ان کو جان نے صد کے ساتھ بیٹ شیئر کرنا تھا پتہ نہیں ہاں وہ شیئر کیا کہ نہیں کیا اور ان کو مل گئی ہے اندر آنے کی جان سے اندر آنے کے بعد جیسمین اور ربینہ کی چیزیں جو انہوں نے کچھ سیلیکٹڈ ملتی ہیں اندر ان کو تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر ان کی تقرار ہو گئی جس پر ربینہ نے سٹینڈ لیا اور جیسمین کو کہا کہ تمہیں اپنے لک کی اپنی جلد کی برواہ ہے تو کیا بجے نہیں ہیں میں اس دن سے اسی طرح پھر رہی ہوں اس بات پر دونوں میں لے دے ہوئی تقرار ہوئی اور اسی طرح چیزوں پر ہی جو بڑی تقرار ہوئی وہ سارا اور نکی میں ہو گئی جو نکی تھی وہ مانگ رہی تھی غالباً کوئی شوز اور سارا کے اس کے ساتھ ان باتوں پر تقرار پر اس نے اس کو جتایا کہ تم نے جو یہ جیکٹ پہنی ہے یہ تم نے مجھ سے لی ہے سارا اس پر ایک دم غصے میں آگئی اور اس نے اس کی دیوئی وہ جو اپر تا جیکٹ تھی وہ اٹھا کر غصے میں دونوں ماری اور دونوں کا جگڑا ہوا ہینا نے اپنے سیریئے رونے کا ثبوت بڑے اچھی طرح دیا اور اس نے جا کر اس کو نکی کو کہا کہ تم خموش نہیں آپ رہ سکتی تم ہی اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو تم جاؤ اور یہ رو رہی ہے سارا گرپال تو تم اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو تم نے جو کہا کیا اچھا کہا یا برا کیا اپنے اس جگڑے کو سمیٹھو تو نکی نے جا کر اسے سوری کر لی دونوں نے آپس میں دوستی کر لی کہ میں نے ویسے ہی کہا تھا میں نے ایسے ہی کہا تھا اسی طرح نوگ جوگ میں یہ تیسرا دن ختم ہو گیا سوویر تیسرا دن ختم ہو گیا لیکن اس میں یہ جو صدھار کی جملے بازی ہے اور نشانت کا یہ کہنا کہ جی جب بدل سکتا ہے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے یا ان کے فین ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا صدھار نے یہ جملہ اچھا کہا کہ بھاڑ میں جاؤ اور دوسرے اس نے یہ بھی کہا کہ باتیں سب کی ہوتی ہیں وہ نکلے گی تو کیا کون سی باتیں ہیں ساری دنیا کو شہناد اور صدھار کا جو یہ فیرد بنا ہے وہ پتا ہے اس وقت اور دوسرے نشانت کا یہ کہنا بھی نامناسب ہے کیا کہ جی جا جو ہے وہ آج کوئی ہے اور کل کوئی بدل سکتا ہے دیکھتے ہیں اگلی قسم میں کیا ہوتا ہے تب تر کے لیے منور ساتھ کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے بگ بات فورٹین اور ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم اس پر اپنی راہے سے لاہور پاکستان سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اللہ حافظ پیس ورا موسیقا 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 موسیقا